السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان ملتی اسلامی آپ تمام امتی کو بفصل کی طرف سے سلام امر دے گھر میں بڑی بردانشین عزتدار ماربانوں کو بفصل کی طرف سے سلام امر دے بحل کیف الحمدللہ رب العالمین اللہ سے امید ہے کہ آپ لوگ پر سکون ہوں گے رحال ہوں گے اللہ کی فاظت میں ہوں گے ہر عباد سے محفوظ ہوں گے ہر مسئیبت سے دور ہوں گے اللہ آپ لوگوں کے مشکلوں کو دور فرمائے اللہ آپ لوگوں کے مسئیبتوں کو دور فرمائے اللہ اس دیش سے یہ فرخہ پرست طاقتیں یہ میلی نظروں سے جو دیکھتے ہیں اسلام کو اور مسلمانوں کو اللہ ان کو نست نابود کرے اللہ ان کو زمین بوس کرے اور اللہ ہمارے دیش کی حفاظت فرمائے اور خاص کر ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے آپ لوگوں کو ایک خوش خبری یہ بتا دوں میں جیسے ہی سپریم کورٹ میں جا چکے ہیں ہمارے بھائیں ہماری بہنوں کے حق کے لیے ہجاب اور برخے کے لیے جاتے ہی جی سی سی میں بھی کافی چرچہ ہوئی کافی بحض ہوئی اب انتظار صرف سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا آئے جو ہمارے حق میں دیں گے یا نہیں دیں گے اگرچہ نہیں دیں گے تو بھی آپ لوگ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہیں شیخ تامی جو غطر کے پریزیڈنڈ ہے غطر کے امیر ہے انہوں نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے یہ آخری دم تک کی لڑائی ہم لڑتے رہیں گے اس میں ہم کوتا ہی یا خاموشی برداش نہیں کریں گے یہ ہماری شریعت کا مسئلہ ہے اگرچہ کل ہم دنیا چھوڑ کے چلے جائیں تو اللہ کو کیا مو دکھائیں گے ہم کیا جواب لے جائیں گے جیسے سوال ہم سے کیا جائے گا ہم کیا جواب دیں گے تو اسی لیے یہ شریعت کی بات ہے چاہے اعزان کی بات ہو چاہے برخے کی نخاب کی بات ہو چاہے نماز کی بات ہو اگرچہ یہ چیز ہم برداش کرے اس کے اوپر اگرچہ کاروئی ہم نہیں کرے اس کے اوپر ہم خاموشی اختیار کرے تو ہم مسلمان کہلانے کا بھی ہے کوئی اختیار کوئی حق نہیں رکھتے یہ جتنے جو کوتہ ہی برت رہے تھے ہمارے اسلامی ممالک چاہے جسی سی میں کوئی ہو یا کہیں پہ بھی ہو ان کے مو پہ ایک ایسا تماشا رسید کیا شیختامی غطر کے امیر نے ایک بہت بڑی بات ہے یہ ماشاءاللہ یہ چیز تو ہونے ہی تھی وہ تو پہلے سے کہتے ہوئے آ رہا تھا ہر چیز برداش کریں گے لیکن یہ نخاب اور ہجاب کے معاملے میں کوئی کوتہ ہی نہیں بڑھتیں گے یہ چیز بتا دیا تھا اور یہ حرام کی اولادیں جتنے یہ فرقہ پرست آختے ہیں جتے گندی سوچ رکھنے والے ہیں جتے یہ ہمارے اسلام کے دشمن خبیص کے بچے جو ہم مسلمانوں کو ایک الگ نظر سے جو دیکھتے ہیں اب ان کے دیدے نکال لے گا وقت آ چکا ہے یہ میرا کہنا نہیں ہے بھئی یہ شیخ تامی ہو یا دوسرے عمیر کوئی شیخ نوافل سبا ہو یہ سارے لوگ کے رجب تحیب اردگان ہو وہ سب برابر بات کر رہے ہیں ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں وہ لوگ اور جو ہورا ہندوستان کے اندر وہ لوگ پہلی نظر بنائے رکھے ہیں ہم لوگ یہ سنچتے ہیں گودی میڈیا نہیں بولتی ہے تو ہم کو پتا نہیں چلتا ہے لیکن آج کل اللہ کا کرام ہے یہ شوشل میڈیا کے ذریعے ہم کو ہر وہ چیز پتا چلتی ہے اور رہی بات ادھر کی تو یہ پہلی تو نیوز ہم کو آتی ہے کیونکہ ہمارے لوگ ہیں وہاں پہ وہاں پہ کیا چل رہا کیا ہو رہا کیا بولنے والے کیا کرنے والے یہ چیز کا علم ہم کو ہو جاتا ہے بھلا ہم یہاں پہ رہتے ہوئے یہاں کا پتا نہیں چلتا کیونکہ یہاں پہ صبح میں ایک بولی جاتی ہے دو پار میں ایک بولی جاتی ہے تو شام میں ایک بولی جاتی ہے نہ یہاں کے نیتاؤں کا کوئی وجود ہے نہ ان کی بات کا کوئی بھروسہ ہے کیونکہ یہ لوگ کی زندگی جملہ بازی میں ختم ہو رہی ہے ان کے پاس جملہ بازی کے علاوہ زیادتی کے علاوہ گندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے خیر ہم کو جانا نہیں ہے ان چیزوں میں علج نہیں ہے ہم کو چاہیے انصاف ہم کو چاہیے ہمارا حق ہم کو چاہیے ہماری حصے داری جو ہم ابھی تک ان سے مانگتے تھے اب مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اب چھیننے کا وقت آ گیا ہے ہم ان کو بول کے بھی دیکھ لیے ہم ان کو سمجھا کے بھی دیکھ لیے ہم ان کو روک کے بھی دیکھ لیے لیکن یہ لوگ ہمیشہ ہم مسلمانوں کو ہماری شرافت کو جو ہم مسلمان چاہتے ہیں ہم معمان ایک جہتی سارے مل چھل کے رہنا یہ ہماری سونچ رہتی ہے ہم یہ سونچتے ہیں یہ گندی کڑے ہیں یہ آج ہے کل لہے رہتے ہیں یہ کئی ہوئی سے آئے ہیں اور چلے گئے نیچے سے ہم یہ سونچتے ہیں لیکن ہماری اس سونچ کو یہ لوگ ہماری کمزوری سمجھنے کی بھول کریں جو ان کو اب مہنگی پڑھ لی پہلے کیا تھا دنیا میں لوگ بلتے تھے ارے جہار نے دو وہاں کا آئین آبئی وہاں کے لوگاں دیکھتے وہاں کے مسلمانہ لپٹ لیتے یہ چیز تھا لیکن اب الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے اب یہ سونچ ہے نظریہ نہیں رہا مسلمان ہونے دو یا مالدیب کا ہونے دو یا چینہ کا ہونے دو یا افغانستان کا ہونے دو یا سری لنکا کا ہونے دو یا بنگلہ دیش کا ہونے دو لفظ المسلم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے جتے مم بھائی ہے الحمدللہ سب میں وہ ایمان کی طاقت ہے الحمدللہ بس اللہ سے یہ امید کرو اور اس روٹے وے رب کو منالو جو آسائی دنیا تمہارے خدموں میں ہے تمہاری مدد کرنے کے لیے سامنے آئیے وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں اللہ ان کو ازباب بنایا ان کو ذریعہ بنایا تو آپ لوگ نماز پابندی سے پڑھو اور اللہ سے دعا کرتے رہو اللہ تم کو ہر چیز میں کامیابی ہو کامرانی سے نوازنے والے ہیں ہم نے بڑے تکلیفوں سے دنیں گزارے یہ نو سال ہم کو نواز سال میں اتری تکلیف نہیں بھی جیتی نواز سال میں ہم نے گزارے ازاں ہو رہی ہے سچے خدا اللہ اکبر اللہ ازاں ہو رہی ہے ہم نے آیا گزارے ہم نے آیا ہم نے آیا ہم نے آیا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ بحل کف ہماری اس عزا کے اوپر پابندی آئیت کرنے کی بات کریں یہ خبیص کے بچے یہ خنزیر کی نسلیں یہ گندی سونچ رکھنے والے یہ اسلام کو اور مسلمان کو محلی نظر سے دیکھنے والے چاہے وہ سوامی نرسنگ آنن سرسوتی سور ہو یا ایک آلال انڈو ہو اور آپ لوگوں کو پتا ہے یہ گانے والا ہے نا ایک دبائی میں جو بلنگ لیا تھا گھر لیا تھا اس کے بعد اس کو نکال کے دبائی سے باہر کرے سونو نگم ایسا کچھ نام ہے نا گانے والے کا وہ احرام کا بچہ ایسے کیڑے کئیو آئے بھئی کئیو آئے اور کئیو گئے ہمارے کو اس سے نہیں اور ایک چیز ساتھ بندی ساتھ بھی دیوار ٹاکور بھول کے آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ بڑھ بڑھ لے لے کے بڑھتی تھی بالا کبھی کلر کے کرتی تھی کبھی بلا کرتی تھی کبھی پکڑی بنتی تھی کائیسہ لگے اس کو اس کے پکے سے جو کڑے سارے گرا دیے آج غیب ہو گئی انہیں ایسے تربوزہ کئیو آئے اور پھوٹ کے چلے گئے ایسے بیزان انڈے کئیو آئے سڑے بھی انڈے اور چلے گئے تو ان کی کوئی اوقات ان کی کوئی وجود نہیں ہے لیکن پہلے کیا تھا ہم بردائش بوت کرتے تھے اب بردائش نام کی چیز نہیں ہے اب ان کو سزا ضرور ہی ہو گئی سمجھے نا جب تک ان کی پھوٹنگی نہیں جب تک یہ لوگ کی جو زبان جو بول رہی نا اب یہ کیا ہے یہ لوگ کھاتے بھی ادھر سے ہکتے بھی ادھر سے سمجھے نا کیوں کہ ٹٹی اگلنا یہ لوگ ادھر سے یہ نکالنا اور کھاتے بھی ادھر سے وہ لوگ تو ہم کو خر وہ لوگ کھان دو کدھر سے بھی بھئی یا نیا پکا بنا لیں دو ادھر سے بنا لیں دو اگر جو چاہیے اگر جو ہم اس سے ڈرل مار کے دیتے ان کو نیا پکا بنا کے دیتے ادھر سے لیں دو اب کون سے چیز کے لئے استعمال کرتے کرنے دو لیکن جہاں پہ آزان کی بات آئے گی جہاں پہ نماز کی بات آئے گی جہاں پہ اسلام کی بات آئے گی جہاں پہ ہجاب کی بات آئے گی اب ان کو چھوڑا نہیں جائے گا ان کو کفرے کردار تک پہنچایا جائے گا ان کی اوقات ان کو دکھائی جائے گی چاہے انہوں کچھ بھی سر پہ ان کے چار سنگھ لگے پھر اندو عمر کو فرق رہے پڑتا ان کی جنپت کا انڈا بولتے ہوں سمجھے نا ان کی جنپت کا انڈا ہم بہت بردائش کرے بھئی بہت سہے بھئی اب لیکن نہیں ہو سکتا اب نہیں سکتے معلوم نہ ان کی گندگی کو بردائش کر سکتے نہ یہ گندوں کو بردائش کر سکتے تو یہ کیڑوں کی جگہ یہ گندے جانوروں کی جگہ یہ جو غٹری غزہ کھاتے ہیں غٹر میں یہ یہ لوگ باہر اگر چاہے نکلے تو ایسے ہولے شولے اور وحیعی باتیں کریں گے تو بہرحال میرے عزیز دوستو میرے بھائیو منظم رہیے متحید رہیے نمازوں کی پابندی کریے دیکھئے آج ہر طرف آپ لوگوں کے الحمدللہ ساری دنیا ٹھہرے بھی آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لئے تو اس لئے ہم فراموش نہیں کر سکتے نظرانداز نہیں کر سکتے ہاں البتہ یہ ایک چیز بار بار آپ لوگوں کو کہوں گا میں نمازوں کی پابندی کرو اس روٹھے وے رب کو منالو اپنے گناہوں کی توبہ مانگو جانے ان جانے میں جو بھی غلطییں کے ہیں اللہ معاف کرنے والا وہ کریم ہے وہ رحیم ہے وہ پاکے پروردگار اللہ رب العزت سے رجوع ہو اور اپنے غلطیوں کی توبہ کرو بھائی کو بھی جازت دو سلام